بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بات کرتے ہیں ایم بی بی ایس یا ایم ڈی ڈگری کی اور یہ ہے یونورسٹری کا نام ہے یہ رشیا میں واقعہ ہے اصل میں ہے چچنیا میں جو چچن آپ کو پتا ہوگا کہ چچنیا جو ہے وہ رشیا میں ایک سٹیٹ ہے اور وہ اصل میں وہاں پہ جو زیادہ تر میجورٹی ہے وہ مسلم کی ہے تو اس لئے یہ یونورسٹری بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو فوڈ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوگ سٹڈی کر رہے ہیں وہ تقریبا تاؤزنڈ سے زیادہ فورن سٹوڈنٹس سٹڈی کر رہے ہیں یونورسٹری کا نام ہے چچن سٹیٹ میڈیکل یونورسٹری اس میں میڈیکل کا کورس ہوتا ہے ایم بی بی ایس ہوتا ہے یا ایم ڈی جس کو کہتے ہیں سکس یئرز آف ایڈوکیشن ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو یہ بی ڈی ایس پہ ہوتا ہے جو ڈینٹل ڈینٹیسری ہے اور اس کے علاوہ نرسنگ بھی ہوتی ہے زیادہ تر جو پاکستانی ہے یا انڈین ہے یا بنگلہ دیشے لوگ جاتے ہیں فورن تو وہ ایم بی بی ایس کیلئے یا ایم ڈی کیلئے جاتے ہیں اگر اس یونورسٹری کی بات کریں فیز کی بات کریں تو جو فیز ہے فرسٹیئر کی فیز سکس تاؤزن ڈی ایس ڈالر ہے اس سکس تاؤزن ڈی ایس ڈالر میں اکموڈیشن بھی انکلوڈ ہے اور اس کے علاوہ آپ کی ٹویشن فی بھی انکلوڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ایمیگریشن چارجز ہے انشورنس ہے اے ٹو زیڈ آپ کو اس میں انکلوڈڈ ہیں فرسٹیئر میں آپ نے سکس تاؤزن ڈی ایس ڈالر بے کرنے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جب دوسرا سال ہے سیکنڈ ڈیئر سے لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکس ڈیئر تک کیونکہ سیکس ڈیئر کی ڈگری ہے انگلیش میڈیم کی جو کورس پڑھائیتے ہیں فورنر کے لیے تو انگلیش میڈیم میں اس کی جو فیس ہے وہ تقریباً ٹویشن فید تری تاؤزن سیون ہنڈر یوئیس ڈالر ہے اور ایٹھ ہنڈر یوئیس ڈالر اس کی اکموڈیشن ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کر لیں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں تین دو تین سو ڈالر آپ کے اور بھی لگیں گے جو پرمٹ کے لیے ہوتے ہیں انشورنس کے لیے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے سیکنڈ ڈیئر سے سکس ڈیئر تک اگر آپ رفلی ایک اسٹیمنٹ لگا دے تو یہ فائیب تاؤزن ڈیئر کے حساب سے آپ کو پی کرنے ہوں گے اگر بات کر لیں باقی فوڈ ہے فوڈ ایکسپنسز وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں سو سے دو سو ڈالر میں ہوتے ہیں اور وہ جو یونیورسٹی ہے انگلیش میڈیم میں آپ کو پڑھائی گی اور ایڈمیشن کی پروسس جو ہے اس کے لیے یہی ہے کہ پاسپورٹ ہوگا وائی بیک گراؤنڈ ہوگا آپ کے ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس ہوں گے پولیس کلیرنس سٹیفکیٹ ہوگا تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے وہ کرنے اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ریشن میں ٹرسلیٹ ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکومنٹس ڈیپوزٹ کریں گے مطلب ڈاکومنٹس سب میٹ کریں گے اس کے بعد جو اس کی ایڈمیشن فیس ہے یہ ڈیپوزٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن لیٹر ایش ہو ہوگا ایڈمیشن لیٹر کے ساتھ ہی آپ کو بعد میں انویٹیشن لیٹر بھی ایش ہوگا جس کی اپنی فیس ہوتی ہے بہرحال وہ ہم آپ سے چارج کریں گے باقی جو ہے اگر یونیورسٹی نے کہا کہ فیس پیہ کرو ایڈوانس میں تو وہ آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ فیس آپ نے ان کے ایک آنٹ میں ڈیپوزٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو ریسپٹ مل جائے گی اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض یونیورسٹیاں اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ وہ پہلے سے مانتی ہیں بعض ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہنچ کے پیہ کریں اس کی وجہ بہت سے وہ جو ہاتھ ہے آج کل آپ کو پتا ہے بہت سے ملکوں میں لوگ ویزا لے کے پھر کہیں اور نکلنے کی کوشش کرنا ہے تو اس لئے یونیورسٹیاں بھی مختاط ہو گئی ہیں کیونکہ اس طرح کیسز خاص کر رشیا میں بھی پہلے بھی ہونا ہیں تو اس لئے وہ فیس یا تو ہاف کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ففٹی پرسنٹ یا ہال فیس ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب بھی ہوگا تو اگر نہیں ہے پہلے سے نہیں ڈیپوزٹ کریں گے تو آپ کا جو ہی ایڈمیشن لیٹر انویٹیشن ایشو ہو جائے یہ ٹوٹل جو پروسس ایڈمیشن لیٹر آپ کو ٹین ڈیز میں آ جاتا ہے میکزیمم اور اس کے بعد جو انویٹیشن ہے وہ بھی ففٹین ڈیز سے لے کے ون منت میں آپ کا انویٹیشن لیٹر ایشو ہوگا وہ سارے ڈاکومنٹس اس کے علاوہ جو بھی فیس آپ نے پی کی ہوں گی اور جو ڈاکومنٹس ہے کان ٹریک ہوگا ایڈمیشن لیٹر ہوگا وہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے ایمبیسی لے کے جانے اور وہاں پہ سبمیٹ کرنے تو ٹو ٹو ٹری ڈیز میں یا سیون ڈیز تک آپ کو ویزا مل جائے گا تو اس کے بعد آپ ٹریول کر سکتے ہیں یونیورسٹی اچھی یونیورسٹی ہے کیونکہ رشیا میں بھی ایک چیز ہے جس طرح رشیا کی دوسرے سٹیٹس ہیں وہاں پہ پر پرائیوٹ یونیورسٹی ابھی بہت آپریٹ کر رہے ہیں تو ان کے میں یہ نیک تھا لیکن کالٹی آف ایڈوکیشن اتنی نہیں ہوتی لیکن جو گورنمنٹ یونیورسٹی ہے وہ آپ کو پتا ہے رشیا میں ان کی ایڈوکیشن کی سٹینڈر ہے وہ کافی اچھی ہے تو دوسرا یہ فائدہ ہے کہ جو مسلم ہیں ان کے لیے حلال فوڈ وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر مسلم رہتے ہیں تو اس لئے باہر سے یا آپ خود بھی کر سکتے ہیں باقی ایکسپینسز ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا کرتے ہیں لیکن اوورال اگر آپ ایک وول رکھے تو یہ سکس تاؤزن فائیو تاؤزن یوئس ڈالر میں سیکنڈ یئر سے سکس تیئر تک اور فرسٹ یئر کے آپ کے سکس تاؤزن یوئس ڈالر میں یہ سارا پروسس ہو جائے گا یہ میں نے اس لئے یہ ہم سب سے جو تینہ آفورڈیبل آپ کو دے رہے ہیں اس میں کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہوگی جو بھی چارجز ہوں گے وہ واضح ہوں گے اس میں کل سنٹرسی فیس بھی انکلوڈ ہے تو اتنا آسان پیکیج میرے خیال میں اگر آپ سرچ بھی کریں تو آپ کو نہیں ملے گا باقی اگر کسی نے یہاں پہ ایڈمیشن لینا ہو اور اس کے علاوہ بھی کسی میڈیکل کسی بھی کنٹری میں ایڈمیشن لینا ہو تو وہ ہم سے مختلف کنٹریز کی مختلف ہو ہے لیکن چچن سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی میں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہو تو ابھی ٹائم ہے سپٹیمبر سیشن کیلئے ایڈمیشن اوپن ہے تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہم سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو پروپر گائیڈنس مل جائیں گی اس کے علاوہ بھی اس یونیورسٹی میں اور بھی کورسز ہیں اگر وہاں پہ آپ کوئی ارادہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ